اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین کہ میں تمہیں کون سا کچھ کہہ رہی ہوں اس پر زہیر کی بیوی کہتی ہے کہ آپ کہتو رہی ہیں زہیر کو میرے خلاف کر رہی ہیں آپ آگے آپ دیکھیں گے کہ حاتم کے والد اس کی والدہ سے کہتے ہیں تمہاری بیجا حمایت نے حاتم کو تباہ کر دیا ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں تمہیں ایک دن سر پکڑ کر رو گی اس پر حاتم کی والدہ کہتی ہے کہ خدا کا خوف کرو کبھی مو سے اچھی بات بھی نکال لیا کریں اس پر حاتم کے والد کہتے ہیں کہ جو نظر آ رہا ہے وہی بات کروں گا نا آگے آپ دیکھیں گے کہ رباب اور حاتم رمیز کی سرجری کروانے اس کو ہسپتال لے کر آتے ہیں رمیز کی سرجری ہو رہی ہوتی ہے رباب بہت ہی پریشان ہوتی ہے جب ڈاکٹر روم سے باہر آتا ہے تو رباب جلدی سے ان سے پوچھتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب رمیز کیسا ہے جس پر ڈاکٹر کہتا ہے کہ سوری آپریشن میں کچھ کمپلیکیشنز ہو گئی تھی اس پر حاتم کہتا ہے کہ کیا مطلب ڈاکٹر صاحب اس بات کا اس پر ڈاکٹر کہتا ہے کہ دعا کریں اگلے چوبیس گھنٹیں بہت اہم ہیں ڈاکٹر کی اس بات پر رباب بہت دکھی ہو جاتی ہے کیا رمیز کی سرجری کامیاب ہو جائے گی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ